اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مٹی کے برطن بنائے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کمہار ممٹکہ تیار کر رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ ایک بڑا سارا ممٹکہ بنا کے دکھائیں گے امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی جلدی سے ویڈیو کو لائک اور جانب کو سبسکرائب کر لیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تک کہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز بناتے رہیں جانب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کریں چلو آؤٹ بات کرتے ہیں اس میں کشک مہار سے مخلوق آ دیا سے یہ کام ہمیں کتی بیندے فیلانے جانے ہیں کشک مہار سے پیور مہار سے پیور مہار سے پیور لوگو انتظار کرو ہوں دے رساندہ وہاں پکاو وہاں پتہ نہیں کیا بٹھی کریں دیئے کار کھائی نہیں 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 مٹکہ بنانے سے پکانے تک مکمل تیار ہونے تک کی ویڈیوز بنا کر چار سیکشن میں اپلوڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیں گی تو مزید جو اس طرح کی آپ دہاتی ثقافت کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں نیچے کونٹ کریں ہم اس کے ریلیٹر ویڈیوز بنائیں گے آپ کے لئے ناظرین مٹی کے برتنوں کی خوبصورتی ہمیں پورانی ثقافت کی یاد دلا دیتی ہے وہ لکڑی کے سانچے پہ پڑا ہوا گھڑا وہ مٹی کے برتن میں پانی پینا مزدور کا گرمی سے پہتا ہوا پسینہ وہ پرانے کپڑے کے پنکھے جو ہاتھ سے ہلائے جاتے تھے وہ پرانی یادیں وہ پرانی محفلیں وہ چرخے کے کاتنے کی آوازیں وہ روئی چننے کے وقت وہ سب پرانے وقت بہت اچھے تھے جب لوگ صحت مند ہوتے تھے کسی کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہ ہسپیٹر کا قیام وہ وقت بہت اچھے تھے لوگ جب سچے تھے دلوں میں محبتیں تھیں ایک دوسرے کے لئے نہ قدورتیں تھیں وہ لوگ بہت اچھے تھے دل کے بھی سچے تھے آج کے دور کی نہ عدالت تھی بلکہ شام کا ایک جرگا تھا وہ بڑوں کی محفل سے حاصل ہونے والی نصیتیں وقت نے کروٹ لی زمانہ بدل گیا لوگ بدل گئے رہنے کے طور طریقے بدل گئے اب وہ لوگ پرانے رسم و رواج اور وہ پرانی روایتیں پسند نہیں کرتے اب وہ لوگ کچھے برتن پسند نہیں کرتے جن میں کھانے پینے سے انسان صحت مند رہتے تھے لیکن اب بھی ہمارے بڑے ہمیں وہ صبح کا منظر چڑیوں کا چاچہانا اور صبح مرگے کا آزان دے کے اٹھانا جس سے ان کی صبح کا آغاز ہوتا تھا ہر شام کو بیٹھ کے اپنے گزرے ہوئے سمیں کی کہانیاں سناتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ کس طرح صبح ناشتہ کر کے حل چلانے کھیتوں میں جاتے تھے اور اپنی فصل کی دیکھ پھال میں لگ جاتے تھے لیکن آج کل تو سب کچھ بدل گیا ہے طور طریقے بدل گئے ہیں رسم و رواج بدل گئے ہیں وہ پرانی چیزیں پسند نہیں کی جاتی کچھے برتنوں کی جگہ چینی کے جدید ترین برتن آگئے اور سونے کے لیے چار پائی کی جگہ بیٹھ نے لے لی سوفے آگئے آرامدہ چیزیں آگئیں ملائم بستر آگئے وہ سخت رشوں سے بنی ہوئی چار پائیوں پہ اب کون سوتا ہے لیکن یہ بات آج بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سخت رشوں پہ بنی ہوئی چار پائیوں پہ سونے والے وہ مٹی کے برتنوں میں کھانے والے وہ ملے ٹھیلے اور دیوار نانان والے جنگ چونک شیر پہاتے ہیں آج کے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ مضبوت ہوتے تھے آج کے چار جوان اس دور کے ایک عمر رسیدہ کے براہ پر تھے آج کے لئے آمدہ آمدہ موسیقی 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 موسیقی